ایزان مدینہ باب المدینہ میں جہاں مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آتے رہتے ہیں وہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں گزشتے دنوں بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں آئے اور وہاں نماز اثر ادا کی نماز اثر ادا کرنے کے بعد انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری دامد برکاتہ ہم العالیہ کے بارے میں تاثرات دے دوہے کہا جب وہ بات کرتے ہیں تو اتنا مصمور آتے ہیں کہ بندے کا خود ہی دل کرتا ہے کہ ان کو بس سنتا ہی رہے بیٹھ کے ان کے سامنے بات تو بندہ کر رہی نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ بس ان کو دیکھتا رہے اور سنتا رہے جیسا طریقہ ان کا بات کرنے کا انسان کا دل خود کہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جاؤں کوئی اور کام نہ کرتا ہے اور اس کی وجہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کو دین کا علم نہیں ہے اور وہ چینل پہ بیٹھتے ہیں سارے ماشاءاللہ مارے میرہ علیہ سنت بیٹھتے ہیں اور بڑے مفتی عالم بیٹھتے ہیں تو ان سے سیکھنے کو ملتا ہے اور دنیا ساری سیکھ رہی ہے آخر میں انہوں نے غیبت کے خلاف دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے نغیبت کرنے دیں گے کوشش تو یہی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ اس راہ پیاسے ہی رکھے کہ غیبت نہ ہو سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اے دعوت اسلامی تیری دوب مچی ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھیں آج تک کی خبریں انشاءاللہ عزوجل کا مزید خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے مدنی چینل سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اے دعوت اسلامی تیری دوب مچی ہو سلو علی الحبیب صل اللہ